بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم لوگوں کے لیے رائی ہوتا ہے تو رائیت کے بارے میں جواب دے گا اور مرد اپنے گھر والوں کے لیے نگران ہیں تو مردوں سے اپنے گھر والوں کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی بی بی بچوں کے ساتھ کیا صلوق کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا حامل اپنے ایک عورت اپنے حامل کے گھر کی رائیت تو عورت سے پوچھا جائے گا اپنے شوہر کی عزت کا تخبص کیا اپنے جسم کو کسی اور کے قربت میں آنے تو نہیں دیا باپ دامن رہی اور اپنے شوہر کی گھر میں عزت رکھوائی لیکن آج کی حواتین اللہ ماشا اللہ اپنے ماں باپ میں جا کر اپنے حاملوں کی گیفتیں کرتے ہیں وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں وہ جیسا بھی ہے کیا آپ کیا سونے سے دلی ہوئی ادا رہا ہے یہ چیزیں چھوٹے اللہ کی بارگاہ میں جا گا اپنے شوہر کی عزت کریں اور کروائیں خود بھی کریں اپنے گھرونوں سے بھی کروائیں اور اس کی اولاد کی نگمانی کریں جو اولاد کی نگمانی اس کے بارے میں سوال ہوگا آج تو ہم کہتے ہیں کہ اولاد پیدا کرنا کمال نہیں ہے اولاد تو کتے کے گھر بھی ہوتی ہے کتہ بھی بچہ جمتا ہے اولاد بچہ پیدا کرنا کوئی کمال نہیں ہے کہ آمنی اس کو بندے کا پتر بنا لے جہا ہے اس کو محمد اے عربی کا غلام بنا دیا جائے محمد کو غلام بنا دیا تب مظلت اے گا کہ اولاد واقعاتی اولاد ہے یہ مقصد اولاد کا محمد کا غلام بنانا یہ مقصد نہیں دی framing ف vectors پیدا کرکی اولاد پیدا کر لیے اصل مقصدٰ تو اتنے ہے کہ اس کو محمد اے عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لاؤں اور اس کے بارے میں غلام سے اپنے سردار کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہر ایک کو بس ہر ایک اپنے رائد کے بارے میں سوال کیا جائے گا گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے اس کے ساتھ کیا ظلم ستم کیا آج جب بھیویوں کے حقوق اداہ نہیں کرتے کل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور جو بھیویاں شہر کے حق اداہ نہیں کرتے کل وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جواب دینا ہوگا ایک دن تو دنیا میں جانا دنیا سے جانا ہے اللہ حضور کے لینے پاک صدقہ ہماری بے حساب بخشی فرمائے پانتر پاک صدقہ صلو اللہ علیہ محمد